اسلام علیکم ناظرین امید ہیں آپ سب خیاریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل کرے نور مقدم کیس کے اندر جو آج کاروائی ہوئی اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینے چاہتا ہوں کیونکہ وہ بات بریکنگ نیوز اس لیے کیونکہ یہ ابھی باہر نہیں آئی اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ کیس پہ بہت میٹر کرتا ہے وکیلوں کا اور پیسے لگنے کا اور جتنا بھی کوئی کیس ٹرانگ ہو لیکن جو پیسہ ہے وہ آپ کو پتا ہے ہر چیز خرید لیتا ہے اور چیزوں کو آگے پیچھے ثبوتوں کو آگے پیچھے تو بڑا یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں کیونکہ نور مقدم کے خلاف جو ظاہر کی فیملی ہے ظاہر ویشی کی اس نے تین وکیل کی ہیں ایک والدہ کا ایک والد کا اور ایک ظاہر جعفر کے لیے لیکن آج ایک اچھی بات پتا لگی کہ اٹارنی جنرل پاکستان کے اٹارنی جنرل جو لوگ سمجھتے اس بات کو انہوں نے آفر کی ہے نور مقدم کے والد کو کہ میں آپ کا کیس لڑوں گا اور فری آف کاسٹ کوئی پیسے نہیں لوں گا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اب اٹارنی جنرل 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 صاحب وہ آپ کو پتا ہے حکومت کا نمائندہ ہوگی اب حکومت جنرل کی ہے اٹارنی جنرل کا کیس لڑنے کا مطلب ہے کہ حکومت جنرل کی ہے وہ اس کیس پہ پیچھے کھڑی ہے جس طرح خان صاحب نے کہا کہ اس کو ہم جتنا بھی یہ پیسہ لگا لیں جتنی بھی ڈیوال نیشنلٹی ہو اس کو ہم باہر نہیں جانے دیں گے تو بے فکر ہو جئے اب یہ اٹارنی جنرل کی جو آفر ہے اس پہ ابھی کنفرمیشن یہ نہیں ہوئی کہ نور مقدم کے والد نے اسے ایکسپٹ کیا ہے کہ نہیں کیا کیونکہ ابھی انہوں نے آفر دیا اور ابھی ان کی مرضی ہے نور مقدم کے والد کی کہ وہ جو شاہ صاحب ان کا کیس آگے لڑ رہے ہیں وہ انہی سے کیری آن کریں گے یا پھر ایک ٹیم بانجے گی یا پھر اٹارنی جنرل علی و آفر کو دیکھیں گے کیونکہ اٹارنی جنرل کی آفر ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی چیز ہے کیس کے لئے آسے اس کی وجہ کیا اچھی چیز ہے کہ مطلب یہاں پہ پیسہ لگ رہا ہے بے دھڑک بے دھریک اور لگنا ہی ہے ذری بات اپنی اولاد کو بچانا ہے اور ایک طرف سے نا پبلک اپینین چینج کیا جا رہا ہے عدالت میں بھی اور خبروں میں بھی خبریں بھی لگوائی گئی تو وہ ظاہر کی جو فیملی ہے والدین ہیں انہوں نے عدالت میں جو آج باتیں کیوں سے سمجھ آتی ہے انہوں نے پہلے شتیار لگوا ہے ایک خبار میں کہ ہم نور مقدم کے ساتھ کھڑیں اب انہوں نے عدالت میں کہا کہ ہم آرہا اپنے بیٹے سے کوئی وہ نہیں ہے تعلق ہم اس کو نہیں بچائیں گے اور ہم جو ان تھے نا وکٹم کی فیملی کے ساتھ کھڑیں تو ہمیں بے شک چھوڑ دیا جائے ہماری جان چھوڑی جائے وہ یہ اب ڈرامے بازی چال رہی وہاں پہ اور عدالت نے ان کی زمانت کا فیصلہ محفوظ کیا ہے جو کہ کال سنائے گی عدالت تو کیا سنائے گی وہ عدالت کی مرضی لیکن انہوں نے آج عدالا اپنے بیٹے پہ قصور ہے کہ بے ہمارے بیٹے کا قصور ہے ہمارا کوئی نہیں پہلے تو وہ اپنی جان چھوڑا رہے ہیں سٹیپ پہ سٹیپ پہ کام ہو گئی یہ ساری گیم ہے اور دوسرا انہوں نے ڈالا چوکی داروں کے چوکی داروں کو پتا تھا ہمارا تو کوئی تعلق نہیں لیکن آج جو باتیں پہلے اڑتی اڑتی آ رہی تھی آج کنفرم ہوگی دالت میں کاروائی ہوئی دو دھائی گھنٹے کے قریب جس میں دونوں وکیلوں نے دلائل دیئے بلکہ میں کہوں گا تینوں وکیلوں نے ایک وکیل اسمت آدم جی زاہر کی امہ ایک زاہر کا اببہ اس کا وکیل اور تیسرا نور مقدم کی شاہ صاحب تینوں نے اپنے اپنے دلائل دیئے تو اس میں پتا لگا کہ چوکی دار جو تھے ان کو سارے واقعے کا علم تھا آج میں اس گھر سے بھی ہو کے آئے ہوں اور دیکھ کے آئے ہوں کہ چوکی دار کا کمرہ اندر تھا گیٹ کے تو سامنے ایک چوکی دار بیٹھا تھا میں نے کہا تمہیں بالکل سامنے سے نظر آ رہا تم نے بتایا کیوں نہیں تو کہتا ہے میں صاحب چھوٹی پہ تھا دوسرے گھر کا چوکی دار میں نے کہا آپ کیوں چھوٹی پہ تھے کہتا ہے عید کے دن تھے تو میں نے کہا وہ ساتھ آلے چوکی دار کہتا ہے وہ بھی چھوٹی پہ تھے میں نے کہا ساری گلی کے چوکی دار چھوٹی پہ تھے تو کہتا ہے کہ یار سر ایسا مسئلہ یہ ہے کہ میں ویڈیو میں آپ کے ساتھ بیان نہیں دے سکتا گار تھے ان کے سامنے نور نے اوپر سے چھلانگ ماری نیچے فرش پہ گری لون میں نہیں فرش پہ اور وہاں سے چوٹیں کھائیں اور اس کے بعد باہر گیٹ کی طرف گئی تو چوکیداروں نے روک دیا پھر وہ چوکیدار کے کمرے میں گئی ان کو جا کے ہیلپ کے لیے کہا کہ میری ہیلپ کرو مجھے جانے دو انہوں نے نہیں جانے دیا ظاہر نے پیچھے سے واز ماری نہیں جانے دیا پھر ظاہر آیا ظاہر آ کے اس کو بسیڑ کے لے گیا چوکیداروں کے سامنے اور ان کے سامنے لے کے جانے کے بعد تین گھنٹے مسلسل تشہدت کرتا رہا اس کو نکل ڈسٹر سے مارتا رہا اس کے بعد اس کا گردن اتاری اور چوکیداروں کو یہ سب کچھ پتا تھا میں گھر دیکھ کے آئے ہیں ان کو سامنے وہاں پہ سب کوئی نظر آ رہا تھا کمرہ جو ہوں تھا وہ بھی اس کی کھڑکی بھی ہر چیز یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر کو جہاں پہ دنیا کہہ ہی ہے جو اس نے ظلم کیا اس کو سزا ملنی چاہیے وہیں پہ اس کے ملازم بھی ملوث ہیں ان کو بھی ملنی چاہیے اور اب آج عدالت میں ایک اور بات سامنے آئی کہ ظاہر نے اپنے والد کو ہر تھوڑی تھوڑی تیرے بعد سینکڑوں فون کیے سینکڑوں ہی کہوں گا کہ مطلب اتنی ریکارڈز ہیں کہ ان کو گناہ بھی نہیں جا سکتا کہ مطلب بے تہاشا فون کیے کوئی کتر سیکنڈ کا کوئی چھالیس سیکنڈ کا کوئی پچاس سیکنڈ کا کوئی دو منٹ کا کوئی اور ایک فون اپنی والدہ کو کیا جو کہ کافی لمبا تھا اور والد اور والدہ کو قتل سے پہلے دوران دوران بھی اور قتل کے بعد بھی کال کرتا رہا ہے مسلسل پھر اپنے دوستوں کو کال کرتا رہا ہے پھر بزنس مینوں کو بڑے بڑے کال کیے جن کے نام نہیں سامنے آنے دے رہے پھر بیوروکریٹوں کو کال کرتا رہا ہے ہر بندے کو اس نے کال کی دن میں کوئی سوک آلنے کر بیٹھا تو وہ بندہ جون تھا وہ کس لیے کار رہا تھے اتنی کال ہے آپ لوگ کسی امرجنسی میں ہو قتل اس نے کیا شام کے ٹائم تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ہم لوگوں کو تو پتہ ہے یہ تو دالت نے فیصلہ کرنا ہے لیکن ہم لوگ تو جانتے ہیں کہ بھئی اس نے کیا مرڈر کیا لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں اور کون کون ملوث ہے کیونکہ ایک تو عید کے دنوں میں یہ کام کیوں کیا کیونکہ سائڈوں والے چوکی دار چھوٹیوں پہ گئے تھے پوری پلانڈ یہ ساری پلاننگ ہے دوسری بات کہ وہ اس نے پی سی اوٹل کے اندر کمرہ بکر آیا ہوا تھا ظاہر جافر میں اپنے دوستوں کو کہا کہ پھر تیسری بات اپنے دوستوں کو کہا کہ جالی ٹکٹ نکلوائی ہوئی تھی کہ جالی ٹکٹ مریقہ کی کیوں نکلوائی تھی اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بھاگنا تھا اس نے تو اس کی لاش کو ٹھکانے لگانا تھا جس طرح وہ ایفل ایون عالا واقعہ ہوئے آپ کو پتا ہے وہاں پہ بھی ایک واقعہ ہوئے وہ بھی ایک دردناک واقعہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن پہلے یہ بات کر لیں کہ وہ اس نے ٹکٹ اس لیے شو کر آئی نور مقدم کو دکھانے کے لیے اموشنل بلیک میل کرنے کے لیے کہ میں باہر جا رہا ہوں تو میرے پاس ایک دفعہ آخری دفعہ ملنے آجوں تو وہ نہیں تھی آ رہی پھر دوستوں سے فون کر آئے پھر سننے میں آرہا اپنی بہن سے بھی کروایا کیونکہ بہن اس کی دوست تھی تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اس کو اموشنل بلیک میل کر کے بلایا بہانے سے اور وہ وہاں پہ جب آئی تو اس کو کیپٹر کر لیا اور اس کو تشہدر کرتا رہا تو اب یہ بات میں آپ کو بتا دوں یہ ٹوٹل جتنی باتیں ابھی تک سامنے آئیں اور میں وہاں جا کے دیکھ کے آئے یہ ساری گیم پلین کے تحت تھی کیونکہ نور مقدم نے ظاہر سے بریک اپ کر لیا تھا جو سب کہہ رہے ہیں ساری بات سامنے آ رہی ہے انویسٹیکیشن جنرلیس بھی یہی بات کر رہے ہیں تو وہ بریک اپ کی وجہ سے اس مرد سے مردانگی سے برداشت دی ہوئی اور اس نے یہ حرکت کی اور جہاں تک بات ہے پاغلپن کی کوئی پاغلپن نہیں تھا نشہی تھا ایک نمبر کا کیونکہ آج اس کے والدین نے بھی قرار کیا کہ تھیرپی ورکس میں وہ جو جاتا تھا ظاہر جعفر صاحب میں سوری وہ صاحب نہیں ظاہر جعفر ویشی وہ ویشی نشہی وہ وہاں پہ جاتا تھا نشہ کا علاج کرنے گھر والوں کی وجہ سے گھر والے کہتے تھے اور گھر والوں نے خرچہ بھی اس کا اس لیے کام کیا تھا یہ بند کیا تھا جو ابھی میں دیکھے ہیں دو گاڑیاں کھڑی تھیں اچھا ظاہر کے گاڑی میں دیکھے ہیں تو گاڑیاں کھڑی ہیں وہاں پہ اندر تو سب کچھ ٹھیک تھا کوئی مسئلہ نہیں اب والدین اس کو بچائیں گے آپ کو پتا تو وہ نہ نشہی تھا ایک نمبر کا جو ہائی لیول نشہی ہوتا ہے کیونکہ دراغ گزور یہ میٹھ کہہ رہے ہیں آئیس کہہ رہے ہیں تو وہ نشہ کرتا تھا اور نشہ میں آپ کو پتا انسان برائی کی طرف جاتے ہی جاتا ہے دماغ انسان کا اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پچانتا نشہ میں تو انسان تو نشہ جو تھا اس میں بھی بات کریں گے کہ نشہ والا معاملہ اسلام آباد میں کتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ یہ جو ایف الائمن میں واقعہ ہوا ہے اس میں وہ لاش ملی لڑکی کی تین دن پرانی بوری میں بند تھی تشدد زیادہ تھی اور لیکن اس کی خبر اتنی زیادہ اس لیے نہیں بان رہی کیونکہ وہ کسی افسر کی بیٹی یا کسی بزنسمن کی بیٹی نہیں کیونکہ اس لڑکی کے ابھی تک شناکت نہیں ہو رہی تو اس پہ جو چند رپورٹرز نے وہاں جا کے دیکھا تفتیش کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی پارٹی کا نتیجہ ہے کیونکہ لڑکی کی جو حالت ہے اس سے لگ رہا ہے کہ وہ تیار شیار اور سارا کہ کسی پارٹی میں گئی تھی اور وہاں پہ جو یہ نشہوں کی پارٹیاں ہوتی ہیں نائٹ پارٹی پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا وہاں پہ ہر پولر پولر ہوتا ہے تو وہاں سے لڑکی کا کسی نے قتل کر کے یہاں لاش پہنگ لے اب لیکن اس کی کوئی ایڈنٹیفکیشن نہیں ہو رہی اور اس کے کوئی غرصہ بھی نہیں آ رہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ لڑکیاں آتی ہیں جونسی چند پیسوں کے لیے اور پھر وہاں پہ بگڑے نواب عثمان مرزا جیسے وہ پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو میں یہ بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نشہ تو بہت عام ہو چکا ہے لیڈ سوسائٹیز میں غریبوں میں بھی ہے خیر امیروں میں بھی ہے تو لدینیت ہے دین سے دوری ہے ٹھیک ہے اور نشہ کو آج کل کیوں میں دین سے دوری کہا رہا ہوں کول سمجھا جاتا ہے کول کول گائے کول جون تھا نا آپ کو پتہ سارا تو یہ ماں باپ نے دیکھنا ہے کہ بچے نشے کرتے ہیں تو پھر بہی بات ہے کہ کئی یہ لیڈ سوسائٹیز میں ماں باپ بھی چڑھا رہے ہوتے ہیں وہ کٹی پارٹیز آنٹیاں کر رہی ہوتی ہیں آنٹیوں کی پارٹی وکری ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ جو باقی وہاں پاکستان کی ان کو میں بتا دوں یہ چیز اتنی پھیلتی جا رہی ہے یونیورسٹیوں میں بھی آگئی یونیورسٹیوں میں بھی نشے آج کل ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو بچانا خود نظر رکھ کے آپ کا فرض ہے آپ کا کام ہے کیونکہ یہ چیز ملک میں تو پھیل رہی ہے تو یہ ایف الیونالا واقعہ بھی کچھ اسی نویت کا لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اتنا بڑا کیس اس لیے نہیں بنا کیونکہ اس میں وہ لڑکی کی ایڈنٹیفکیشن نہیں ہوئی کہ کس افسر کی بیٹی ہے وہ کسی نارمل گرانے کی لڑکی ہے خیر اس کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا جو بھی ہوا کیونکہ جو بھی تھی جیسی بھی تھی ہم نہیں جانتے لیکن مرڈر کرنا کسی کا بھی کسی طرح سے بھی جیسٹیفکیشن نہیں ہے مرڈر کی اب نور مقدم کے کیس میں میں ہر تفاہ کہتا ہوں دوبارہ کوں گا کہ عدالتوں کا کام ہے ہمارا نہیں ہمیں ٹیکنیکیلٹیز کا نہیں پتا انہوں نے خود کرنا جو کرنا فیصلہ ہم عوام صرف خواہش کر سکتے ہیں کہ اس وحشی درندے کو سخت سے سخت سزا ہو لیکن اس میں عوام کو ایک ہونا پڑے گا عوام بھی آپس میں لڑی ہوتی ہے ایک طرف سے لبرل ایک طرف سے دوسرا طبقہ ایک طرف کریکٹر سیسینیشن کر رہے ہیں لڑکی کی ایک طرف مردوں کو آل مین نہ ٹریش کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ختم کرنی پڑیں گے کیونکہ ظاہر جعفر کی فیملی جو مجھے ابھی تک انفومیشن اچھا خاصا پیسہ لگا رہی ہے بڑے پلین طریقے سے مرڈر ہوا ہے اور بڑے پلین طریقے سے اپنے بیٹے کو بچائیں گے پہلے خود نکلیں گے اور بعد میں بیٹے کو بچائیں گے اور فسے گا کون چوکی دار فسیں گے چوکی دار تو یہ لیکن ایک اچھی بات ہے کہ خان صاحب نے اس میں انٹرسٹ لیا یعنی خود دیکھا اس چیز کو کیس کو اور اٹارنی جنرل نے جو آفر دی ہے یہ بھی میٹر کرتی ہے تو جہاں پہ نیگٹیف پوائنٹس ہیں وہاں پہ پوزیٹیف بھی ہیں کہ امید کی جا سکتی ہے لیکن امید ایک صورت بھی کی جا سکتی ہے کہ پبلک پریشر جتنا ہوتا کیونکہ ہمارے ملک میں جس 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 پہ پبلک پریشر ہوتا ہے اسی کا نتیجہ کچھ نکلتا نہیں تو عموماً آپ کو پتا ہے کوئی حال نہیں نکلتا نظر آتا ہے بہرحال مبشر لکمان صاحب کیا رہا تھے کہ سیون ایٹی ہے اس پہ لگائیں اینٹی ٹیروریزم کی جو ان سے دفعہ ہے تو اس پہ مجھے تو نہیں پتا لیکن جو ماہر وکیل ہیں اور ماہر جج ہیں وہ ان کا یہ بیان ہے کہ بھئی وہ نہیں لگانی سیون ایٹی ہے کیونکہ اس پہ پہلے منع کیا جا چکا چیف جس سے سابق کی طرف سے کیونکہ وہ پھر غلط جود ہوتی ہے ٹیروریزم کی دفعہ اور ایک لیاسے میں بتاؤں وہ اس لیے بھی نہیں لگنی چاہیے کیونکہ شارخ جتوئی پہ وہ لگ گئی تھی اور بعد میں عدالت نے کہا تھا یہ تو اس کو سزا ہو گئی اس پہ اور بعد میں عدالت نے کہا تھا کہ یہ دفعہ تو اس کی بنتی نہیں تو اس پہ سزا بھی غلط ہے تو وہ اس بانے سے اسے چھڑوا لیا تھا تو میرے صاحب سے دفعہ وہی لگیں جو کہ بنتی ہیں اس کی بس اس پہ سزا ملے اتنا ہی کافی ہے سزا ملجئے یہی شکر ہے کیونکہ لوگوں کو تو پول ہوا تھا سیمیٹی پائی پرسنٹ کو تو یہ بھی میرے کے سزا باقی یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور آپ سب کی جو انسی ہے زندگی میں پریشانیوں سے آپ لوگوں کو بچائے مجھے اجاز دیجئے کہ نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ